ناظرین آج کے اس فلاگ میں آپ لوگوں کو امریکہ کے ایک ایسے حلاکے لے کے جلتا ہوں جہاں دنیا کی دا موسٹ کنزرویٹیو اور دلچسپ کمیونٹی رہتی ہے ان کو امیش کہا جاتا ہے یہ سیونٹین سنچری میں امریکہ کے آباد ہوئے تھے یہ ان کے ٹھانگے ہیں اور ایم نے خرید لیا بہت ہی تاریخی ابھی تک جو ہے وہ جدید دور کے جتنے بھی اس طرح کے ٹکنالوجی کے ایکویپمنٹ سے وہ استعمال نہیں کرتے گھروں میں یہ اس وقت این پی کا انتخابی نشان بھی ہے اور اس کی ٹائس ہے تو یہ لائسنس ہم نے خرید لیا آپ لوگوں کو امریکہ کے گھاؤں کا ریسٹورنڈ دکھاتا ہوں تو اس فلاگ میں ہم ان کے علاقے کا وزٹ کرتے ہیں اور ان کے لائپ سٹائل اور ایکانومک ایکٹیوٹیز کا مشاہدہ کرتے ہیں یہ امریکن نسل کی مرخیات موسیقی آج جو ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں بلویل بلویل ایک ٹاؤن ہے پنسلوینیا میں جہاں پہ مختلف سراؤنڈنگ ویلیج کے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ اپنے کے لائے فروٹ وغیرہ فروغ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیش کمینتی بھی آتی ہے تو آپ لوگوں کو ہمیش کمینتی سے بھی ملواتے ہیں اور ان کے کلچر اور ویڈیوز کے بارے میں بتا دے ہیں کہ وہ اور ان کے بزنس ایکٹیوٹیز یہ بڑی پھیاری وادی ہے یہ بچے کیل رہے ہیں کینے اور تکا کا تو ابھی ہم پہنچ گئے یہاں پہ بلویل میں جو ایک مارکٹ ہے لائپ سٹاک کا جہاں پہ ہمیش کمینتی بھی آتی ہے اور بڑے یعنی اسیریہ میں سینٹر کاؤنٹی میں یہاں پہ اکشن ہوتا ہے تو یہاں پہ ابھی ہمیں موقع ملے گا کہ ہم ویڈیو بنا سکے اور کلوس سے ان کی ویڈیو گرافی کر سکے ہمیش کمینتی کی تو جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ تصویروں اور ویڈیو میں نہیں آنا چاہتے اور اس کے پیچھے کچھ ان کے بلیف سسٹم میں ہیں اور کلچرل ویلیوز میں بھی ہے کہ اگر ہم ویڈیو پہ آئیں گے اور پروٹوگرافی پہ آئیں گے اس کے پیچھے جو لوجک ہے وہ یہ ہے کہ یہ پراؤڈ اور ایروگنس وغیرہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تو ویڈیو گرافی اور تصویر پہ آنا بھی وہ اسی کے ساتھ لنک کرتے ہیں کہ اگر آپ ویڈیو بنائیں گے اور تصویر پہ آئیں گے تو یہ ایک پراؤڈ انسان میں جگہ سکتا ہے جس وجہ سے یعنی ڈیار ویڈیو گرافی کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ آنا چاہتے ہیں ویڈیو پہ میں کوشش کروں گا کیونکہ کچھ آمیش کمینٹی کے لوگوں کی انٹرویو لوں سختی سے منع نہیں کرتے اور اگر آپ ان کی ویڈیو بنانا چاہے تو یہ یعنی سختی سے منع نہیں کرتے لیکن جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کی ویڈیو بنانا چاہتا ہوں تو وہ یہ بہت ہی صافت طریقے سے یہ منع کر دیتے ہیں کہ ای ڈونٹ وانٹو بی آن ویڈیو کیونکہ یہ گر میں بھی وہ موبائل پون وغیرہ اور ٹی وی وغیرہ اور اون اپنے جو ہے وہ لائسنس بھی نہیں بناتے ڈرائیونگ لینسز جس بھی وہ تصویر آتی ہے تو اس وجہ سے لوگ بھی ان کا خیال رکھتے ہیں ان کی آقایت کا کہ زیادہ تر ان کو وہ انسسٹ نہیں کرتے کہ آپ ویڈیو پہ آ جائے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جب اگر کوئی اور اس کی ویڈیو بنانا چاہتا ہوں کے تحت سو کہ آپ ویڈیو بنا لیکن وہ خود نہیں بناتے تو اندر چلتے ہیں یہاں پہ ابھی مارکٹ میں ان کی اکٹیویٹی دیکھتے ہیں مارکٹ میں کون کونسیس رکی فینانشل اکٹیویٹی زور رہی ہے تو یہ جنٹلمن نے مجھے اجازت دے دی کہ آپ ہماری ویڈیو بنا سکتے ہیں تو یہ انہوں نے فروٹ جو ہے وہ یہاں پہ سٹال لگایا ہوا ہے اور نارمالی دے ڈونٹ یعنی ان کو وہ اجازت نہیں دیتے ان کے بیلیب سسٹم میں کہ وہ یعنی دے ڈونٹ ونٹو بی آن ویڈیو لیکن اس نے مجھے اجازت دے دی اور یہ ان کے جو اٹائر ہوتا ہے ڈریسنگ سٹائل بہت اچھا ہوتا ہے اور ان کی یہ جو ٹوپی انہوں نے پہنی ہوئی ہوتی ہے ہمیش کمیونٹی کے بارے میں شاید آپ لوگوں نے پہلے بھی ان کے کلچر کے بارے میں پڑھا ہوگا تو یہ ابھی تک جو ہے وہ جدید اور کے جتنے بھی اس طرح کے ٹکنالوجی کے ان ایکویپمنٹ سے وہ استعمال نہیں کرتے گھروں میں ان کے ٹیوی نہیں ہوتے بجلی استعمال نہیں کرتے یہاں تک کہ جتنے بھی وہیکلز آٹو موبائل کے کوئی بھی اس طرح کے وہ استعمال نہیں کرتے اور یہ بچوں کو سکول نہیں بیچتے اور اپنے بچوں کی جو ہے وہ ہوم سکولنگ کرتے ہیں اور گھروں میں ابھی تک یعنی الیکٹرسٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز موبائل استعمال نہیں کرتے تو ان کا اپنا ایک ڈریسنگ سٹائل ہے تو آئی جس کانٹینیو آئی جس کانٹینیو ابتر رہیم تو یہاں پہ لوگ آتے رہتے ہیں ان سے ان کا اپنا ایک مارکٹ ہوتا ہے اور بد کے دن یہاں پہ یہ مارکٹ لگاتے ہیں تو چیزیں فروخت کرتے ہیں یہ ساری چیزیں وہ اپنے گھر میں بناتے ہیں اور یہاں پہ جتنے بھی فروٹ ہوتے ہیں یہ خود اگاتے ہیں ان کے اپنے فارم آوسز ہیں یہاں پہ بڑے بڑے فارمز ہیں تو یہاں پہ پھر لوگ آتے ہیں ان سے یعنی آرگینک چیزیں اگر جنہوں نے خریدنی ہو تو یہ تصویر وغیرہ بھی نہیں لیتے اور خود موبائل استعمال نہیں کرتے ابھی تک اور نہ ہی یہ ویڈیو پہ آنا چاہتے ہیں لیکن کچھ کچھ اس طرح کے جنٹلمنٹ ہوتا ہے جو آپ کو اجازت دے دیتے ہیں تو یہاں پہ جب میں آیا ہوں تو کسی سپیشل دوست کے ریفرنس سے آیا ہوں انہوں نے مجھے گائٹ کیا یعنی اگر آپ نے ان کے ساتھ انڈریکشن کرنا ہے تو کن کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو ان کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے یہ تقریباً سیونٹین سنچری میں یہ آیا تھے وہاں یورپ سے تو ابھی تک انہوں نے وہی جو اٹائر اور ڈریسنگ سٹائل ہے وہ انہوں نے ابھی تک اپنائے رکھا ہے اور یہ جو ٹوپی ہوتی ہے ان کی اور بلیک یا اس طرح کے بلو نیوی بلو کلر کی ڈریسنگ ہوتی ہے ان کی اور ابھی ان کے میں آپ لوگوں کو ان کے وہ ٹھانگے بھی دکھاؤں گا جس میں وہ ٹریبل کرتے ہیں اور ان کے بڑے دلچسپ کچھ اس طرح کے کلچرل اور ویلیوز ہے یعنی اگر گھر میں ان کی بچوں کی پرورش کی اگر ہم بات کریں یا اپنا جو گھر میں ان کے خواتین ہوتے ہیں ان کی پرورش یعنی میریجز ان کے تقریباً آرینج ہوتے ہیں اور جو فیملی سسٹم ہوتا ہے ان کی جو عورتیں ہوتی ہیں فیمل بہت ہی موڈیسٹ ان کی ڈریسنگ ہوتی ہیں اور پھر گھر میں جو بچوں کی پرورش ہوتی ہے صبح سے لے کر شام تک بڑے دلچسپ اور اچھے یعنی ڈیسنٹ ان کے روایات ہیں ان کے بچوں کی اب رنگنگ اور پرورش کی تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پہ اور بھی اس طرح کے ان کے کلچرل یعنی اسپیکٹ سے امیش کلچر کے وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور مرکٹ میں گماتا ہوں تو میں شکریہ کرتے ہیں ہموڈیسٹ ان کے کارڈیاں پر فٹے پیلیے جو ہوتی ہے جس طرح میں نے بتایا یہ بہتا ہے اسیل نہیں کرتے ابھی تک یہ بہت ہی سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں ویسے جو یہ پنسلوینیان ڈچ لینگویج ہے یہ جرمن فیملی کی لینگویج ہے جو یعنی یہ ڈچ وہ جو ہالینڈ ڈچ نہیں ہے بلکہ ڈیوچ جو جرمن ورڈ ہے پنسلوینیان ڈیوچ تو یہ نسلن سویس جرمن ہے جو یہاں پہ آباد ہوئے ہیں تو تینکیو سو مچ جنٹل مین بلکہ ڈیوچ 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 بلکہ ڈیوچ over ڈیوTime اور ڈیوچ سو tir دیکھوڈ اگر کے کے sentido تو یہ اس کا بچہ ہے اس نے کہا کہ آپ تصویر لے سکتے ہیں اور خصوصاً میں نے کہا کہ چلو پیچھے سے لے لیتا ہوں کیونکہ سامنے سے ان کو اچھا نہیں لگتا امیش کمیونٹی کے ایک اور دلچسپ روایت ہے جس کو رم سپرنگا کہا جاتا ہے اس روایت کے مطابق امیش کمیونٹی کے جو ایڈلٹ سکسٹین یر کے عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ باہر جا سکتے ہیں تو وہ باہر چلے جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جتنے بھی یعنی مادرن دور کے ٹکنالوجی اور جو بھی چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو ایکسپیرینس کر لیں تو یعنی وہ باہر چوائس ان کو کہتے ہیں کہ جب آپ یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کر لیں تو پھر اگر آپ واپس اپنے والے دن کے پاس آنا چاہے اور اپنی کمیونٹی کو جوائن کرنا چاہے تو آپ واپس آ سکتے ہیں جب وہ واپس اگر آ جائے تو پھر وہ دوبارہ اپنی کمیونٹی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے تو یعنی وہ یہ موقع دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ وہ امیش لائف سٹائل کو باہر چوائس اس کا انتخاب کریں اس رم سپرنگا پہ میں ایک ڈیٹیل ولاغ نیکسٹ بناوں گا جو کہ صرف اسے پہ فوکس ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے اور یہ اٹ ڈیزاروز سپریٹ ولاغ اٹھے ورس گیر بھی ہے اس کا یہ ان کے ٹھنگے ہیں اور ان کے ٹھنگے تقریباً سارے کالے رنگ کے ہوتے ہیں اور ایک ہی ڈیزائن ہوتا ہے ان کا جو ٹریپک کے قوانین ہیں اس کے مطابق اس پہ انہوں نے اس طرح انڈکیٹرز بھی لگائے ہوئے ہیں کیونکہ ڈیزاروز سپریٹ ورنگی ہے تو امریکنز ٹریپک اصول کی پابندی بھی کر رہے ہیں وہ تو یہ کارٹ ہے انہوں نے اس کو ڈیزاروز سپریٹ کیا ہوا ہے اور اس پہ لالٹین لگایا ہے انہوں نے اس طرح انڈکیٹر لگایا ہوا ہے وہ جو ریکلیکٹ کرتا ہے تاکہ پیچھے سے اگر گائیڈی آئے تو اس کو پتھا چلے کہ بھائی کوئی بندہ جھا رہا ہے ٹریپک اصول کے مطابق یہاں پہ امریکہ میں اگر اپنے سائیکل بھی چلانا ہے تو سائیکل کے اوپر بھی اپنے اس طرح کے ریفلیکٹیو انڈکیٹر لگانا ہے تاکہ شام کو اگر آپ جھا رہے ہیں پیچھے سے اگر کوئی گائیڈی آ رہی ہے تو وہ آپ کو ایڈنٹیفائی کر سکے تو انہوں نے بھی یہ ریفلیکٹیو لگائے ہیں ٹریپک اصول کے قوانین کے پاسداری میں لیکن اگر ان کو اپنے لالٹین کے ساتھ جو تیل سے جلتا ہے وہ لالٹین بھی انہوں نے لگایا ہے اور لالٹین کی شکر انہوں نے اس کو دیئے موسیقی تو ان کے جو ڈرسین کھو دیئے وہ تقریبان سیم ہو دیئے بلیکک کوٹ س متر اور اس طرح کے خخا کے کلر کے طوپی یہ اپنے ٹھانگوں میں ربڑ کے ٹائر بھی استعمال نہیں کرتے میں ان کے مطابق کہ یہ لیزنس اور کمفارٹ کو جنم دیتے ہیں یہ وہیکل کے ساتھ سائیکل کو بھی استعمال نہیں کرتے اور ان کے مطابق کہ یہ بہت سپیڈ سے چلتی ہے اور یہ میں اپنی کمیونٹی سے دور لے کے جا سکتی ہے تو یہ بہت ہی کلوزلی نیٹڈ کمیونٹی سسٹم میں رہتے ہیں تو یہیں کی گاڑیوں کا بریک سسٹم میں بریک کا بھی سٹرون ماسلزو نے چا دی بریک فیلے دانے کی دوئے یہ اپنے بیمار کو بھی ہسپیٹل تک لے جانے کے لیے گاڑی استعمال نہیں کرتے کچھ ہمیش جو بہت ہمیر ہوتے ہیں اور نسبتاً مارڈرن ہوتے ہیں انہوں نے سپیشل ڈرائیور رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو لائسنس بنا کی دیا وہ ہوتا ہے اور امرجنسی کی صورت میں ان کی خدمات اثل کرتے ہیں لیکن خود نہ لائسنس بناتے ہیں نہ ہی گاڑی چلاتے ہیں جو ڈرائیور بھی ہوتے ہیں موسیقی موسیقی یہ یہاں پہ نائی بروڈ میں جو آم امریکن رہتے ہیں آئیریش یا ہائٹ امریکن وہ یہاں پہ مارکٹ لگاتے ہیں ایک بازار جہاں پہ وہ ان کے مین کاک جو ہوتے ہیں وہ آمیش کمیونٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن عام نائی بروڈ کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو اس مارکٹ میں اور اس سٹال میں جو چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ صرف آمیش کمیونٹی کے لیے نہیں ہیں بلکہ نائی بروڈ میں مختلف کمیونٹی کے لوگوں کے لیے ہیں امیش گن بھی استعمال نہیں کرتے کیونکہ یہ بھی ایک مشین ہے اور امیش جو ہے وہ نن وائلنس کے سٹرکٹ فالوور ہے اور یعنی اپنے سلپ ڈیفنس میں بھی وائلنس اور تشدد کی ایجازت نہیں دیتے پہ یہ گن بھی آویلیبل ہے اور اپکرس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے خیال میں صرف وہ کیا کہتے ہیں پمپ ایکشن گن 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 اوکی تو بچوں کے کیلنے کے لیے اور اس کی کیمت پچیس ڈالر یعنی نشانہ بازی کیلیے یہ استعمال ہوتا ہے بعد بڑی ریسی بھی واہ تو اس کی گاڑی پہ بھی لگا ہوا ہے آہ آہ تاریخی سیکنڈ والوار اس وقت یعنی جاری تھی جب یہ اس ڈائن کا ہے یہ نمبر پلیٹ یہاں پہ چونکہ ہمیشہ امنیٹی دیتی ہے ان میں وہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ وہ ٹیویوکران کے گھروں میں نہیں ہوتے لیکن اگر یہاں پہ کچھ اس طرح کے لوگ بھی دیتے ہیں جو یعنی گرمینت سرویس سیکٹر سے وابستہ ہے تو یہ چیزیں ان کے لیے تو یہ ان کے یہاں پہ بہت لالٹین ہیں وہ تھی وہ پرانے انٹرسٹنگ یہ مجھے اپنے گھر کیا دلائی اس نے ہم جو ہے وہ یہ لالٹین استعمال کر دیتے ہیں تو یہ اس وقت این پی کا انتخابی نشان بھی ہے یہ ہے کیٹل اور اس طرح کرنے کیلئے میرے خیال میں یہ ایرن ہے کس طرح ایرن ہے گرم کس طرح ہوتا ہے یہ تو کیمکہ یہاں پہ جو جس طرح میں نے بتایا بجلی کے ایکوپمنٹ استعمال نہیں ہوتے تو ان کے ایرن بھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بجلی سے نہیں چلتے یہ سیونگ مشین ہے اچھا اور حضوری نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی آم پہ چیزیں فروخت ہو رہی ہیں یہاں پہ آمیش کمیونٹی آم پہ آم جنرل لوگوں نے بھی اسٹال لگائے ہوئے ہوتے ہیں جو آم لوگوں کے جو ضروریات کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی فروخت ہوتی ہیں یہاں پہ امریکہ میں نوٹ رسپاسنگ اور خوشان پرائیویٹ پرپرٹی کے حوالے سے دیار ویڈی سنسیٹیو تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائن بود want to meet god enter these premises without permission پہلے اس کو گھاڑی میں رکھ لیتے ہیں پھر چلتے ہیں اور جو باقی سٹال لگے ہوئے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جان ہے اور یہ ہے ساتر سوچی اٹھر ام سوچی اٹھر in god we trust away so so here have about three dollars each i have universal dollars here at thirty each and i have silver needles here at thirty five that's a nine nine that's theiment so i met geism now that's three dollars each ہماری مجھے ہیں ہماری مجھے ہیں ہماری مجھے ہیں ہماری مجھے ہیں یہے ہیں ہماری مجھے ہیں سات سو ڈالر اور یہ بھی بہت پورا نے اور بہت ہیوی اس کی پرائس ہے اواند آباوٹ تین سو پچانوے ڈالر یہ انیس سو بتیس انیس سو سنس کے لائسنس ہے ہنٹنگ لائسنس کینس کنسل بے گیا تو یہ لائسنسہ میں کھارید لیا آہ آہ آ سو چال تو یہ بندھے ہیں ماربلا میرے خیال میں بھٹ پورا ہموں گے پیکنس sen پر دیرانی ڈا تیارید چیز سنگیز تو یہ اس پاس کے چیتنے بیگار گاؤں ہوتے وہاں سے یہ لے کے آتے ہیں یہ سارے جتنے بھی پرندے ہوتے ہیں اور اس مرکیٹ میں آکے پر فروخت کرتے ہیں تو اصل پہ بھیلویل جو ہے وہ یہاں پہ جتنے بھی سراؤنڈگ میں سینٹر کاؤنٹی کے جتنے بھی گاؤں ہیں اور ویلیجز ہیں ان کا ایک مرکیٹ ہے آپ کے سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ روایتی امریکن جو گاؤں میں رہتے ہیں وہ امریکنز ہیں ان کے ڈلسنگ سے یعنی یہ امیش کمیونٹی کے لوگ نہیں ہے لیکن یہ یہاں پہ سراؤنڈگ میں جو ویلیجز وغیرہ میں رہتے ہیں فارمرز یہ امریکن نسل کی مرکیات ہے کہ آپ سوسیکس اس کو سوسیکس کہتے ہیں اور یہ میرے خیال میں آسٹرولوپ ہے اور یہ سوسیکس چارکی یہ خرگوش ہے ڈیفرنڈ بریٹ کے اس کو میرے خیال میں ہیمالین کہتے ہیں ہیمالین ہمالین آپ لوگوں کو امریکہ کے گاؤں کا ریسٹورانٹ دکھاتا ہوں یہ ہے رسا تو اس وقت میں جس رسٹورانٹ میں بیٹا ہوں یہ امیش کمیونٹی کا رسٹورانٹ ہے اور یہاں پہ نہٹ یعنی سپسیپکٹی امیش کمیونٹی یہاں پہ ہم لوگ بھی آتے ہیں گاؤں کے جو ایریش امریکن وغیرہ لیکن چونکہ یہ امیش کمیونٹی کے نائی بروڈ میں تو امیش کمیونٹی کے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں اور ان کا ڈریسنگ اور جو اپیرنس ہے یعنی وہ بھال کی طرح منڈواتے ہیں اور دھڑی کی طرح منڈواتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو میں دکھا سکتے ہیں تو یہ رسٹورانٹ مجھے بہت پسند آیا بلکل وہ گاؤں کا رسٹورانٹ ہے اور ایک بہت ہی ٹیپیکل امریکن رورل جو لائف سٹائل ہے وہ اس کو اچھی طرح سے یہ پورٹری کر رہا ہے یہ رسٹورانٹ اور اس کا ماحول تو یہ اس ٹوٹل کا منیو ہے جس میں سینڈیجیس سینڈیجیس سپیشل ڈینر اور سائیڈز بریکفاسٹ موسیقی موسیقی یہ یہاں پہ اکشن ہو رہا ہے بلویل میں لائف سٹاک کا تو آپ لوگوں کو اکشن دکھاتا ہوں موسیقی موسیقی یہ 565 سے بولی سٹارٹ ہو گئی اور لیٹس ایک آن تک پہنچ دیا 1575 پہ ختم ہو گئی بولی سگائے کی تو یہاں پہ اکشن ہو رہا ہے اور بڈز ہو رہا ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ سیٹ پہ بیٹے ہو رہے ہیں اور یہ اس کو آناؤنس کر رہا ہے اور سیٹ پہ لوگ ان کو بیٹ کر رہے ہیں تو سوہر کو اس علاقے میں بڑے شوق سکایا جاتا ہے اور ہمیش کمیونٹی بھی اس کو بڑے شوق سکا دیئے بیٹ میں تقریباً سارے ہمیش کمیونٹی کے لوگ ہیں میجارٹی میں باکہ سراؤنڈنگ سے بھی لوگ آتے ہیں ان کا مین ذریعہ معاش تجارت ہے یا اگری کلچر تو اس وجہ سے یعنی وہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں فکر موسیقی 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 ondheid ٽ بار ٹدی ٹ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١Z تقلیبوں گوشتور پاوتا ٹار۴٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ Ihurex اس کا ملتانس آئی اور اللہ کی تحریف کرتے ہیں اپنی ملتانس آئی پیدا اوار سے تحریف ہوتا ہوتا ہے ملتانس آئی میں ڈیوان سات ساتس آئی اٹھائی اوار ہوتا ہے ہوتا 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 ہے ہوتا ہے موسیقی ہم سنونا چاہانے میں چیزی ہمیں مجانب چیز ہمیں چیز، کچھ پاہ سنونا کے سنونا، چیزی، دیکھوں، خود بھی دیکھوں، خود بھی موسیقی 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 موسیقی